دیکھیں آج اس ٹوپی پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں میں ہے وہ ہے الٹرنیٹ ٹو پلاسٹیک بین پولیسی ہماری حکومت نے بہت سارے جگہوں پر پلاسٹیک بین پولیسی انٹریوٹ کیا ہے آیا یہی سلوشن ہے اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے جہاں پہ ہماری حکومتی اوفیشلز گورنمنٹ اوفیشلز شاپ کی برس کے بعد جا کے ان کو آویرنس دے رہے ہیں کہ پلاسٹیک کے ایفیکٹس کے بارے میں تو اس کا کوئی الٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے جی بلکل ہو سکتا ہے دیکھیں یہ میری ذمہ داری ہے اور آپ کے ذمہ داری ہے ہم نے پلاسٹیک کو منمائز کرنا ہے پلاسٹیک کی یوز کو منمائز کرنا ہے تو اس کا کیا الٹرنیٹ ہو سکتا ہے گورنمنٹ اپنے لیول پر پلاسٹیک بین پولیسی انٹریوز کر رہی ہے میں اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے سب سے پہلی بات کبھی آپ نے یہ نوٹس کیا ہے جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں آپ کے گھر کا ایک فرد جب فل شوپنگ کر کے واپس گھر لوٹسا ہے تو وہ اپنے ساتھ منمائز کونٹی ٹو تھرڈی شاپر لے کے آتا ہے پلاسٹیک جب ایک بندہ فل شوپنگ کر کے آئے تو وہ منمائز کونٹی شاپر اپنے ساتھ لے کے آتا ہے تو پھر ہم کیا ذکے سکتے ہیں کہ ہم پلاسٹیک کو منمائز کریں گے پلاسٹیک جنریٹ ہم کم کریں گے نہیں ہو سکتا یہ میں نے کنٹرول کرنا ہے اور آپ نے کرنا ہے دیکھیں آج کے بعد جب بھی آپ شوپنگ کے لے جاتے ہیں گھر سے تو آپ اپنے ساتھ ایک ہینڈ بیک رکھیں آپ نے گھر سے لے جائیں اور جہاں پہ بھی آپ جو بھی پروڈکٹس پرچیس کرتے ہیں تو ان شوپ کی بھر کو آپ کہیں جی شاپر مجھے نہیں چاہیے مجھے آپ میرا پروڈکٹ دیں وہ اپنے بیک میں آپ ڈالیں اور گھر آ جائیں سمپل سی چیز ایک بار آپ کوئی پروڈکٹ جب بھی آپ نے شوپنگ کے لیے جانا ہے آپ اپنا بیک اٹھائیں شوپ کی بھر کے پاس جائیں سامان اپنے بیک میں ڈالیں اور واپس گھر لے گئے آپ جو بھی شوپنگ کرتے ہیں ان سے شاپر نہ لے ان کو کہیں جی پروڈکٹ خالی میرا پروڈکٹ مجھے دیں وہ پروڈکٹ آپ لیں کسی بھی شوپ کی بھر سے اس کو اپنے بیک میں ڈالیں اور گھر آ جائیں جب شاپر کا ڈیمانڈ کم ہوگا اٹومیٹکلی جو کمپنیز ہوگی وہ شاپر کو کم پروڈیوز کریں گی اور ہمارے سوسائیٹی میں پلاسٹیک منیمم یوز ہوگا تو یہ میں آپ کے میری ذمہ داری ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے شکریہ شکریہ